ازاتی و آدھام آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم بڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹین اور ٹویلت دونوں جماعت کے لیے ایک ہی کومن جو میں نے وہ بنا دیا ہوم سائنس کی سبق نمبر سولہ ہے ہوم سائنس کا کہ پیپر سیجا کسے کہتے ہیں کپڑا بننے کے بعد جو عمل اپنایا جاتا ہے اسے ہاتھ میں لینا اور اس کی استطاعت کو پار سجا پیر سجا کہتے ہیں مطلب جب کپڑا بن جاتا ہے اس کو ہاتھ میں لینے کا جو عمل ہوتا ہے جیسے تیار ہوگیا مان لیے کوئی کپڑا ہوگا اس کو ہاتھ میں اس طرح سے لیا تو اس کو اس طرح سے لینا جو ہے وہ عمل پیر سجا کہلاتا ہے اگلے سوال ہے کہ عمومی اور مقصود فنکشنگ میں کیا فرق ہے سپیشل فنکشن یعنی سپیشل فنکشن میں مرسرنجنگ سکڑنا سادہ فنکشن میں صفائی یا بلیچنگ مضبوطی اور گلینڈرنگ کی سرگرمیاں شامل ہیں یہ دو چیزوں ہوگی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگلے سوال ہے جو کہ امپورٹنڈ ہے رنگ نہ اور پرنٹنگ کی تعریف کریں یہ کیسے مختلف ہیں دیکھیں کپڑے کو رنگ نے رنگ تے وقت اسے رنگین محلول میں ڈالا جاتا ہے آپ نے رپٹہ کلر کروایا ہوگا یا اپنا کوئی کپڑا کلر کروایا ہوگا تو اسے کیا کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک گیس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے بھگونا ہوتا ہے اس بھگونے کے اندر وہ اسے جو ہے رنگ رہا ہوتا ہے لکڑی سے اسے اٹھا اٹھا کے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پنارس کے لوگ یہ کام زیادہ کرتے ہیں جبکہ پرنٹنگ کے دوران مخصوص جگہوں پر ڈیزائن کو پینٹ کی شکل میں بنایا جاتا ہے مطلب پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر پینٹ کی شکل میں بنایا جاتا ہے اور اسے پرنٹ کر دیا جاتا ہے کیمیا مرکبات کیا کہتے ہیں کیمیا مرکبات کیا کہتے ہیں کیمیا مرکبات مطلب کیمیکل انہیں نام پر سجا بھی کہتے ہیں اس عمل میں کیا ہوتا ہے اسے سمجھ اس عمل میں کپڑے کو ظاہری شکل یا بنیادی خصوصیات کو تبدیل کرنے کے لئے کیمیائی علاج دیا جاتا مطلب جو اس کی ظاہری شکل ہے اس کو چینج کر جاتا ہے اس کے لئے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کیمیکل کے ذریعے سے کرایا تھا یہ فنکشن عام طور پر پائیدار اور مستقل نم ہوتی ہے پائیدار ہوتا ہے مطلب اچھا ہے اور مستقل ہوتا ہے کپڑے کو ختم کرنے کی کیا اہمیات ہے کپڑوں کو ظاہری شکل کو بہتر بنانا اور اسے خوبصورت بنانا رنگنے اور پرنٹنگ کے ذریعے کپڑوں میں تنو پیدا کرتا ہے تنو کا مطلب ہوتا ہے ورائیٹی جب ہم کسی کپڑے کو رنگتے اور پرنٹنگ کرتے ہیں تو دو ورائیٹی ہو گئی نا کسی کا کیسا کلر کرا کسی کا کیسا کلر کرا کسی پہ کچھ ڈیزائن پرنٹ کرا کسی پہ کچھ ڈیزائن پرنٹ کرا تو یہ اس کی کیا ہو جاتی ہے ورائیٹی ہو جاتی ہے لباس کے لمس یا احساس کو بہتر بناتا ہے تو اس سے ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے دیزائن وغیرہ دیکھتے ہیں ہلکے وزن کے لباس پہننے کی کارگردی کو بڑھاتا ہے اور یہ کارگردی کو بڑھاتا ہے لوگ کپڑا زیادہ سے زیادہ پہنتے ہیں کپڑوں کو زیادہ قابل استعمال بناتا ہے اور کپڑے کو زیادہ قابل استعمال بناتا ہے کافی وقت تک آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کپڑے کو حقیقی مقصود استعمال کے لیے موضوع بناتا ہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں منجائی کو کیا سمجھتے ہیں یہ کیا جاتا ہے منجائی گرم پانی اور سابون کے مرقب کی مدد سے کپڑوں کو صاف کرنے کی ایک سنتی عمل ہے منجنا جسے کہتے ہیں یہ عمل تانے بانے کو صاف کرتا ہے اور اسے زیادہ جازب بناتا ہے بلیچنگ احتیاط سے کی جاتی ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ بلیچ کرنے سے کپڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ کھانا زیادہ کھالیں یا کپڑوں کو زیادہ رنگ دیں تو بلکل صحیح بات کہی ہے اس میں کہ وہ خراب ہو جائے گی اس بلیچنگ سے کپڑے کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اگر بلیچنگ بغیرہ کرتے ہیں کپڑے پہ بلیچ کرتے ہیں تو اسے بہت احتیاط سے کریے کہیں آپ کے کپڑے مہنگے خراب نہ ہو اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ سوال نمبر چھے ہو گیا سوال نمبر آنٹ ہے ٹھیک ہے جی سات و شاید میں لکھنا بھول گیا یا وہ رہ گیا چلیے بہران مرسزائشن کیا ہے ٹھیک ہے مرسزائشن ہے کپاس بنیادی طور پر ایک چمکدار ریشہ ہے سوطی کپڑے آسانی سے فولڈ ہوتے ہیں اور رنگین مشکل ہوتا ہے رنگ نہ مشکل ہوتا ہے جی سوطی کپڑے ہوتے ہیں وہ آسانی سے فولڈ تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کو رنگ نہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ رنگنے کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے اسے مضبوط چمکدار اور جازیب بنانے کے لیے اسے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ سے علاج کیا جاتا ہے اور اس کی اسی عمل کو مرسز مرسزائشن کہا جاتا ہے مرسزائشن کہا جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے دیکھیں سوطی کپڑا جو ہوتا ہے اگر آپ اسے رنگیں گے تو بلکل صحیح بات ہے وہ چمکدار کپاس جو ہوتا ہے فولڈ تو آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن رنگا اسے بہت مشکل سے اسے رنگنے کے لیے اس کو کیا کرتے ہیں سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ سے اس کو دھوتے ہیں اس کے اندر جذب کرتے ہیں وہ جازیب ہو جاتا ہے پھر آسانی سے وہ کوئی بھی کلر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے ریڈی میٹ کپڑوں کے فائدوں فوائد کا ذکر کریں ریڈی میٹ کپڑے وہ گویتے ہیں بنے بنائے گا ریڈی میٹ ملبوسات کے فوائد یعنی کپڑوں کے فوائد تو پہلا فائدہ اس کے اندر یہ تیار ملبوسات فوری طور پر خریدے اور پہنے جا سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اگر آپ سلوائے کے پہنیں گے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے پہلے جا کے ناب دینا ہوتا ہے پہلے تو کچھا کپڑا خریدنا ہوتا ہے پھر دوسری بار ٹیلر کے پاس جانا ہوتا ہے ناب دینا ہوتا ہے پھر تیسری بار جو ہے اسے لینے آنا ہوتا ہے جبکہ ریڈی میٹ میں جائیے خریدی اور ڈارے پہنے دوسرا پہنے ہے ریڈی میٹ کپڑوں پر ایک خاص قسم کی فشک ہوتی ہے ٹھیک ہے فنیشنگ ہوتی ہے یہاں پہ فنیشنگ ہو گئے فنیشنگ ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے ریڈی میٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک پیٹرن سے کھٹے ہو ہوتے ہیں اور وہ اچھی مچینوں کے دوارہ سلیب ہوتے ہیں تو اس وائے سے اس میں ایک فنیشنگ اور جو ہم پرانے سلوہ کے پہنتے ہیں وہ پرانے سٹائل کے ہوتے ہیں جبکہ جو ریڈی میٹ ہوتے ہیں تیار کپڑے وہ ہر بار نئی ورائیٹی کے ہوتے ہیں ہر بار نئے سٹائل کے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے سٹائل بدلتے رہے ہیں اور ہم نئے نئے سٹائل میں پہنتے رہے ہیں ٹھیک ہے کپڑے دھاگا بٹن وغیرہ سب ریڈی میٹ ملو ساتھ سے موسر ہوتے ہیں ریڈی میٹ کپڑے میں سب چیزیں ایک دھاگی کپڑا بھی میچنگ ہوتا ہے دھاگا بھی میچنگ ہوتا ہے بٹن بھی سٹائل کے لائک ہو دیں کپڑے کی دیکھ بھال سادہ مرمت اور تجدید کے ذریعے کی جاتا ہے اور کپڑے کی دیکھ بھال بہت آسان ہوتی ہے سستہ ہوتا ہے ہم فیشن اور موسم کے مطابق تیار ملووسات خریدتے ہیں اور اپنی پسند کا رنگ ڈیزائن اور سٹائل دیکھ کر تیار ملووسات خریدتے ہیں بلکل صحیح بات ہے سردی میں سردی کے موسم کے حساب سے گرمی میں گرمی کے موسم کے حساب سے برسات میں برسات کے موسم کے حساب سے ہم کپڑے خرید سکتے ہیں اور سٹائلیش اور پسند کا رنگ یہ ساری چیزیں ہم اس میں خرید لیتے ہیں تمہج میں آگئے بھائی اگلا سوال جو کہ آخری اس کا سوال ہے وہ ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں سوال نمبر جیسے دس کہتے ہیں دس بھی اور باروی کے بچے دونوں ایک ہی ویڈیو سے اس سے تیاری کر سکتے ہیں دس بہ سوال جو کہ آخری ہے کہ تیار کپڑوں کے نقصانات کا ذکر ابھی تو بھائی فائدے بتائیں اب انہوں نے کہا کہ نقصان بھی تمہیں بتاؤں چلی نقصان بھی آپ کو ان کے بتا دیتے ہیں ٹھیک ابھی آپ کہیں گے کہ سر ابھی تو آپ فائدے بتا رہے تھے اور اب آپ یہ نقصان بتا رہے ہیں بھائی سوالیں کیا کریں ٹھیک ہے تو ان کے نقصانے پہلا ریڈی میٹ ملبوسات فیبرک دھاگا ہک بٹن وغیرہ تمام غیر میاری پر مشتمل ہوتا ہے یہ تو دیکھو ایک پوائنٹ کی بات ہے جو ہم سلوہ کے پہنتے ہیں وہ ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں ان کا کپڑا بھی ہم اچھا لاتے ہیں اور دھاگا بٹن سب اپنی پسند بہتا ہے اور ساری چیزیں کئی سال تک چلتے ہیں جبکہ ریڈی میٹ ایک سیزن میں ہی ادھاڑکے خراب ہو جاتا ہے تو ریڈی میٹ کے جو دھاگا ہک بٹن وغیرہ ہوتے ہیں سب چیزیں غیر میاری ہوتے ہیں اچھی نہیں ہوتے ہیں دوسری بات ہے کہ تیار کردہ فٹنگ میں اچھی طرح سے فٹ نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ انسان بڑا ہوتا ہے لباس چھوٹا کرنا لگا ٹھیک ہے اور جو فٹنگ بھی تھوڑی اوپر نیچے ہوتے ہیں مان لیں کسی کی اٹھائی انتیس کمارے تو ریڈی میٹ میں اٹھائیس اور تیس کی ملتی ہے بیچ والی کہاں ملتی ہے تو اسے بیچارے کو فٹنگ کروانی پڑتی ہے اسی درہ شیٹ کے سائز ہیں پورے اس سے ملتے ہیں سمال لارج اور ایکسٹر لارج کسی کا ان کے بیچ کا تو وہ بیچارہ کیا کرے تو یہ سائج ریڈی میٹ میں فیبریک کا رنگ جلد مٹ جاتا ہے اور اس کے رنگ بھی کچھا ہوتا ہے ریڈی میٹ میں وہ جلدی مٹ جاتا ہے اور جو ویسے ہم سلوائے کے پہنے تو ان کا مضبوط ہوتا ہے وہ کئی کئی لمبے سمیے تک چلتا ہے لمبے وقت ریڈی میٹ ملبو ساتھ فیشن سے متعلق ہے اور پھٹنے کے شکار امکانہ ساتھ ریڈی میٹ جو ہوتے ہیں وہ فیشن سے متعلق ہوتے ہیں اور پھٹ بھی جلدی جاتے ہیں کیونکہ ہنسے ریڈی میٹ کپڑوں کے دھلائی آسان نہیں ہوتی اور ان کی دھلائی آسان نہیں ہوتی کیونکہ کچھا ہوتا ہے اور اگر آپ جلدی اس طرح سے دھوئیں گے تو خراب بھی ہو جاتا ہے تو ان کی دھلائی کے لیے بہت دھیان لکھنا پہتا ہے کہ کپڑا پھٹنا جائے خراب نہ ہو اور بھی بہت ساری چیز ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں پینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کو سبھی سبجیک کی ویڈیویں یہاں ملیں گی آپ ہم سے آن لائن بھی کلاسیز دے سکتے ہیں آف لائن بھی کلاسیز دے سکتے ہیں آسائیمنٹ پریکٹیکل بنوا سکتے ہیں اور جوین کی پی ڈی ایف حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آئیڈ میشن بھی کرا سکتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ جیسا